حکومت نے پیٹرول ڈیزل پھر مہنگا کر دیا پیٹرول کی قیمت میں چار روپے ترپن پیسے اضافہ ایک لیٹر دو سو تیرانوے روپے چورانوے پیسے کا ہو گیا ڈیزل آٹھ روپے چودہ پیسے مہنگا دو سو نوے روپے اٹیس پیسے کا لیٹر ہو گیا وضاعت خزانہ نے نورفیکیشن جاری کر دیا آئل ٹینکرز مالکان کا آس سے پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائے بند کرنے کا اعلان اسوسیئیشن کا کہنا ہے پیٹرولی مسنوات کی ترسیل راولپینڈی، اسلام آباد، گلگت بلدستان اور آزاد کشمیر میں بند رہے گی مطالبات کی منظوری تک سپلائے موطل رکھی جائے گی میٹر رائیڈز سسٹم کے تحت بھرائی کے مطالبے کو پورا کیا جائے پاک سعودی عرب دوستی کا نیا باب سرمایہ کاری کی نئی راہیں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن پرحان دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزیر خارجہ اسحاق دا سمیت کابینا ارکان نے نوخ خان اربو سپیس پر استقبال کیا بچوں نے گلدستے پیش کیے آرمی بین نے اسٹیٹک گارڈ کا مظاہرہ کیا سعودی وزیر خارجہ سادر آسف علی زرداری وزیر آسم شہباز شریف کابینا ارکان اور آرمی چیف جنرل آسف منیر سے ملاقات کریں گے دیگر سعودی بزراء اور حکام آجرات پاکستان پہنچیں گے سعودی وفت میں سرمایہ کاری پانی اور زراد محولیات سنت مادنی وسائل اور تبانائی کے وزیر شامل ہیں وفت پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط متوقع وزیر آزم شہباز شریف نے رمضان میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوتی تھی یہ عمر انتہائی قابل مسارت ہے کہ وزیر آزم کے دورے کے چند ہی روز کے اندر سعودی عرب کی طرف سے ایک عالی سطح کا وقت پاکستان بھیجنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک سعودی تعلقات کی اندر ایک نیا باب ہے سعودی وفت کا دورہ معیشت کے لیے تازہ ہوا کا جھوکا ہے وزیر آزم کے دورے کے چند روز بعد سعودی وفت کا آنا نیا باب ہے ففاقی وزر اطلاعات آتا تارر کی ای آر وائنیوز سے گفتگو کہا سعودی عرب کی جانب سے ذرا توانائی اور آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا انکان ہے ریکوڈک منصوبہ بھی زیر غور آئے گا سعودی وفت کا دورہ وزیر آزم اور آرمی چیف کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہے احسن اقبال نے کہا سعودی عرب پاکستان کی حمایت کے لیے آگے آیا ہے سعودی وفت کے دورے سے خوشکبری ملے گی تجمان دفتر خارجہ نے کہا یہ دورہ تعاون کو اقتصادی شراکتداری میں تبدیل کرنے کے لیے مصبت تحریک دے گا ماہر معیشہ ڈاکٹر خاقہ نجیب کہتے ہیں سعودی عرب تامبے کے شعبے میں سات عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کر سکتا ہے قرص سے زیادہ سرمایہ کاری اہم ہے پاکستان نئے قرص پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کو درخواست دے گا وزیر خزانہ محمد آرنگزیب واشنگٹن میں موجود آئی ایم ایف سے چھے سے آٹھ عرب ڈالر کے نئے قرص پر بات ہوگی قرص پروگرام منظوری کے لیے آئی ایم ایف میشن پاکستان کا دورہ کرے گا وزیر خزانہ آئی ایم ایف چیف اور صد ورل بینک سے ملاقاتیں بھی کریں گے وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کی امریکہ میں یو ایس پارک برسنس کانسل کے بفت سے ملاقات پاکستان میں کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے حکومتی عظم پر تبادلہ خیان تفادی بارشوں نے خیبر پخت انخواہ میں تباہی مچا دی چھتے گرنے اور برساتی نالوں میں بہت کر چودہ افراد جام بھک ہو گئے لوئر دیر میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون اور تین بچیاں جام بھک ہوئیں ٹانک میں گاڑی برساتی نالے میں بہت گئی سکول ٹیچر اور بچہ جام بھک تیرا افراد ریلی میں بہت گئے خیبر بارہ میں چھت گرنے سے پانچ افراد جام بھک سوات کے علاقے منگلور میں مکان کی چھت گرنے سے دو بچے جان سے گئے مٹا میں گھر کی چھت گرنے سے چالیس سے زائد موشی دھگ گئے چترال میں بارش اور بالائی علاقوں میں بہت باری سے شاراہیں بند کالام اور بالائی سوات کا زمینی رابطہ بحال نہ ہو سکا بونیر، بٹکرام، لکی مرود، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ندینالوں میں تغیانی سوات، دیر، جترال کے متاثرہ علاقوں میں پاک پہنچی اندادی کا روائیاں جاری ملوچستان میں موصلہ دار بارش، ندینالوں میں تغیانی، دریاں بے کابو ہو گئے آسمانی بشتی اور چھتے گرنے سے آج افراد جان سے گئے چار گھنٹے کی مسلسل بارشوں نے گوادہ کا ڈبو دیا پسنی میں سیلابی صورتحال، سکولوں، گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہو گیا پنجگور میں توفانی ہواوں سے بشتی کے کھمبے گر گئے گھر اوپر لگے سولہ پینر بھی اکھڑ گئے پانی شاراہوں پر آنے سے ہر نائکہ ملک کے دیگر حصوں سے تین روز سے زمینی رابطہ منکتا ہے کوئٹا، چمن، مستونک، دشت، سمیت مختلف علاقوں میں بارش اور یالباری کے بعد ندینالوں میں تکیانی چاہی میں بارشوں کے باعث درجن و مکانات گر گئے فصلیں اور باغات بری طرح متاثر بلوچستان حکومت نے رین اور اربن ایمجنسی نافذ کر دی متاثرہ آسلا میں کل بھی سکول بند رہیں گے آمیت آمبا پر قاتلانہ حملے میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے بھارت پاکستان میں برائے راز قتل کی وعداتیں کراتا رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ موسیل نقفی کی پریس کانفرنس کہا بہاول نگر واقعے سے مطالق صوبائی حکومت بہتر جواب دی سکتی ہے ایسا واقعہ بھارت میں بھی ہوا لیکن وہاں کوئی ایشو پیدا نہیں ہوتا سوشل میڈیا سے مطالق سخت قانون سازی کی ضرورت ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ مسلسل جھوٹ بولتے رہیں اور کوئی آپ کو روکے بھی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عصیفہ بھٹو زداری صدق کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کی حامی اور وفدار ہوں شہید بنظیر بھٹو اور صدر عاصف زداری کی بیٹی عاصفہ بھٹو زداری نے رکھنے قومی سملی کا حلف اٹھا لیا سپیکر عاصف صادق نے عاصفہ بھٹو سے اردو زبان میں حلف دیا بلاول بھٹو بھی ایوان میں موجود تھے نہمان گیلری میں بختاور بھٹو زرداری سمیت عام شخصیات موجود تھیں عاصفہ بھٹو نے بختاور سے مسافہ کیا عاصفہ بھٹو نے جیسے ہی حلف اٹھایا ایوان ناروں سے گونج اٹھا آپوزیشن کے احتجاج پر پیپلز پاکھی نے واک آؤٹ کر دیا جی ایو آئی کے عراقید بھی ایوان سے باہر نکل گئے نامکمل قورم کے باعث اجلاس غیر مہینہ مدد کے لئے ملتوی کر دیا گیا آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا حکومت کی ارکان حلف لیتے ہی بھاگ گئے میرسٹر گوھر کہتے ہیں ہمیں اسمبلی میں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی کراچی میں ڈکیتی انڈسٹری بن گئی ہے کراچی سے چھینہ گیا موبائل افغانستان کیسے پہنچ جاتا ہے سب جانتے ہیں کراچی میں وارداتے کون کر رہا ہے سچ بولیں گے تو کہا جائے گا تاثر پھیل آ رہے ہیں سن میں آپوزیشن لیڈر علی خوشیدی کی پریس کانفرنس کہا جو وزیر کہتے ہیں امن و امان قائم ہے انہیں شرمانی چاہیے کراچی میں پولیس امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی فیفا کی حکومت معاملے کو سنجیدہ لے کر ایکشن لے سبائی وزیر ناصر اسینشا کہتے ہیں کریمنلز کی کوئی زبان مذہب اور قومیت نہیں ہوتی ایم کیم کا دعویٰ ہے فلاں زبان بولنے والے کرائم کر رہے ہیں جن نفرت کی سیاست ہے ماضی میں متحدہ نے کراچی آپریشن کا مطالبہ کیا اور چیخیں بھی ان کی نکلی ایسا مطالبہ نہ کریں جس سے وہ خود متاثر ہوں آئی جی سن نے نگرہ دور میں تبادلوں کو جرائم پڑھنے کی وجہ قرار دے دیا یہ آوائی نیوز سے گفتگو میں کہا روایت بن گئی ہے جب بھی نگرہ حکومت آتی ہے آئی جی سے ہیڈ مہرر تک کو تبدیل کر دیا جاتا ہے جس سے پورا میکنزم خراب ہو جاتا ہے اور جرائم بڑھنے کی بڑی وجہ یہی ہے سیپ سٹی پروجیکٹ کے تحت پہلے فیز میں تیرہ سٹاک کیمرے لگ رہے ہیں رفاقی وزیر داخلہ سن پولیس کے حق میں بول پڑے کراچی میں ہونے والے جرائم کا پولیس کاروائیوں سے موازنہ بھی پیش کر دیا محسن رکوی کہتے ہیں کراچی شہر میں جتنی وارداتیں ہو رہی ہیں اس سے دگنی پولیس کاروائیاں ہیں روزانہ مقابلے ہو رہے ہیں ملزمان کو پکڑا جا رہا ہے سن پولیس اچھا کام کر رہی ہے آئی جی سن سے رابطے میں ہوں رینجرز بھی کام کر رہی ہیں وزیر آسم کی زیر استدارت بجلی شعبے سے متعلق آلہ سطح جائسہ اجلاس رہباز شریف نے کہا بجلی کے ترسلی نظام کو بہتر کیا جائے نرخو کو کم کریں داکہ سنتی سارکین کو کم لاغت پر بجلی دے سکیں عام آدمی کے لیے بجلی کی ایک ہونٹ قیمت میں کمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہیں خطاب نے کہا حکومت بجلی چوری روکنے کے لیے پرازم ہے بجلی ٹرانسمیشن لائن سمیل سسٹم کی حالت بہت بری ہے اس کو درست کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا مہنگے تیل پر چلنے والے منصوبوں کو بدلنا ہوگا نولی کا پی پی کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دینے کا فیصلہ ذرائع کا کہنا ہے وزیر خارجہ احساد دار سمیہ تاہم لیگی راہنما پیپلز پارٹی سے بات کریں گے یہ فیصلہ اپوزیشن الائنس کے بات کیا گیا ہے پیپلز پارٹی وفاقی کابینا میں شمولیت سے مطالق منقسم رائے رکھتی ہے سینئر پی پی راہنما نے کہا اس حوالے سے اشارے ملے ہیں جب باقاعدہ بات ہوگی تو مشاورت کریں گے پانچ روپے صرف کرنا بہت اچھی بات ہے جو مزدور طبقہ 15 کی ملے گی یا تیس روپے کی ڈبل روٹی ملے گی اس کے لئے بہت اچھا ہوگا پہلی دب ہم نے سنے کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو گئی اگر آٹھ آسستان ملے گا تو روٹی خود بخود پانچ روپے پانچ روپے چھی روپے ست روپے ریٹ کم ہو جائے گا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں روٹی سستی پنجاب میں روٹی کی سرکاری کی مل سولہ روپے خیبر پختونخواہ میں پندرہ روپے مقرر دونوں صبحوں کے نانبائیوں نے سرکاری نفت مسترد کر دی کہتے ہیں آٹا اور بجلی مہنگی ہے روٹی سستی کیسے بیچیں وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کہتی ہیں احکامات پر عمل کرنا ہوگا آٹا مزید سستا ہوگا روٹی اور نان سرکاری قیمت پر نام بیچنے پر دو لاکھ سے زائد کا جرمانہ لہور شیخ پورا قصور میں چھبیس مقدمات درج ایران حملے پر سلامتی کانسل کا اجلاس بے نتیجہ ملتبی ایران اور اسرائیل کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری اسرائیلی مندوب نے کہا اسرائیل وہ بچہ نہیں جو بھیڑیا دیکھ کر رونے لگے ایرانی مندوب نے کہا اسرائیلی وزیراعظم اقتدار کے لیے کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں امریکی صدرکہ اسرائیل کو مزید کشیدگی سے گریز کا مشورہ بولے کشیدگی بڑھی تو خطے میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے ایرانی حملوں کو ناکام بنانا اسرائیل کی فضا ہے اب تحمل کا مظاہرہ کریں بہتانوی وزیر خاج آدیویڈ کیمرون نے کہا اسرائیل دل نہیں دماغ سے سوچے ایرانی حملوں سے اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا اسرائیل کا ایرانی حملے میں سی ون تھرٹی اور تین رنویس کو نقصان پہنچنے کا اطراب تصویریں اور ویڈیوز جاری کر دی ایرانی حکام کا کہنا ہے اس ایر بیس سے دمشق میں ایرانی کانسل خانے پر حملہ کیا گیا تھا امریکی سینٹرل کمان کے مطابق ایران اور یمن سے فائر کیے گئے اسی سزائے ڈرونز اور چھے بلسٹک میزائلوں کو تباہ کیا گیا اسرائیلی جنگی کابینہ نے ایران کے خلاف جوابی کاروائی پر اتفاق کر لیا اسرائیل کی لیبنن میں حزباللہ کے خلاف زمینی آپریشن کی کوشش ناکام سرحت پار کرتے ہی دھماکہ خیز مواد کا سامنا متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے اسرائیلی فوجی حکام نے چار احلکاروں کی زخمی ہونے کی تصدیق کر دی غزہ پار بموں کی بارش جاری اسرائیل نے پناہ گزین کیمپوں اور اسپیتانوں کو نشانہ بنایا چوبیس گھنٹے میں افسٹھ فلسطینی شہید سو سزائد زخمی سات اکتوبر سے اب تک تیمتیس ہزار سات سو ستانوے فلسطینی شہید ہو چکے شہدہ میں ستر فیصد سے زائد بچے اور خواتین شامل ہیں ہزاروں مظلوم فلسطینیوں کی لاش ملبے میں دفن ہیں مسلسل بمباری کی وجہ سے رسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا نیو یورک میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام کے خلاف مقدمے کا آنگاز ڈانلڈ ٹرام کی کرمینل ٹرائل کا سامنا کرنے والے پہلے سابق امریکی صدر ہیں اگلے ڈیڑھ ماہ کے عدالتی کروائے کے دوران عدالت میں موجودی کے پابند ہوں گے ٹرام پر دوہزار سولہ میں سکانڈل سے بچنے کے لیے دفارہ کو ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر رکم دینے کا الزام ہے جورجیا کا پارلمنٹ میدان جنگ بن گیا لاتوں اور گھونسوں کا زیادہ نہ استعمال غیر ملکی افراد کے حوالے سے ترمیمی بل کے دوران حکمران پارٹی کے قانون ساز رکن پر آپوزیشن کے رکن نے حملہ کیا دوسرے ارکان بھی پیچھے نہ رہے ایک دوسرے پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش ایوان مچنی بازار بنا رہا کراچی میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل لیفٹر گانگز کی کاروائیوں میں تیزی سی پی ایل سی کے عداد و شمال کے مطابق یکو مارک سے اب تک کراچی کے محفل افلاقوں میں چھہ ہزار سے زائد شہری گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں سے محروم ہوئے پولیز ذرائع کے مطابق کراچی میں نئی موٹر سائیکل ملزمان کا خاص حدف جسے بلوچستان لے جا کر فروخت کیا جاتا ہے گلشن ممار کراچی میں چاند رات کو ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا شہری دم توڑ گیا وسیم رحمان نجی اسپتال میں زیرے علاج تھے گھر والوں کا کہنے وسیم رحمان کو شاپنگ سے واقسی پر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا کشمور پولس نے خواتین سمیت شے افراد کو افواہ ہونے سے بچا لیا ایس ایس بی کا کہنا ہے یہ افراد شادی کرنے کے جانسے میں دورانی مہر کچھے کے علاقے میں جا رہے تھے گیارہ مغویوں کی بازیابی کے لیے اندرسائی پر دھرنا مظاہرین نے سکھر شکارپور روڈ قومی شہرہ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا مشرا بی بی کا شوکت خانم اسپتال سے تبیم بوینہ کرایا جائے اسلام آمد ہائی کورٹ میں نئی درخواست آئے سب جیل بنی گالا میں خوراک میں زہر دیا گیا جس کا صحت پر اثر ہو سکتا ہے عدالت شوکت خانم یا کسی مرضی کے نجی اسپتال سے ٹیسٹ کرانے کی اجازت دے درخواست میں موقع نکاح کیس پہ سزا کے خلاف اپیلوں پر زمان چوبیس اپریل تک ملتوی بانی پی ٹی آئے کے وکیل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں دوسری پارٹی کے پاس کہنے کے لیے کوئی ٹھوس بات نہیں دلائل اختتام کے قریب تھے وکیل نے مزید بحث سے انکار کر دیا تلقیہ کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس کو آپ جیل میں رکھیں گے تو تلقیہ نیچے کیسے آئیں گے کیسے وہ محول بنائیں گے جس میں بات چیز ہو سکتا ہے لاہور آئی کورٹ پہ پاکستان چودری کی خلاف مقدمات کی تفصیلات کیلئے سمات عدالت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شہر کے چھے چھے کیسز میں ایک ہی دن نامزد کیا جائے ہمارے سامنے نکتہ ہے کہ قید میں فواد چودی کی تمام مقدمات میں گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئے ہمیں کل تک ساری باتوں کا جواب دیا جائے فواد چودی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا فارم پینتالیس کے بجائے سینتالیس پر جیتنا میرے بھی بہت آسان راستہ تھا سیاسی جماعت کے لیڈر کو جیل میں رکھ کر بات چیت کا محول کیسے بنائیں گے زمانت کے بعد کس قانون کے تحت بندے کو جیل کے گیٹ سے اٹھاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالتی حکمات یہ خلاف ورزی کریں چیف جسس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کے ساتھ گمشدہ افراد کے ایک کیس میں ریمارکس کہا عدالت اصد کیسر کیس میں دوبارہ گرفتاری کا اصول واضح کر چکی ایک کیس میں گرفتار ملزم دیگر مقدمات میں گرفتار تصور ہوگا وکیل نے بتایا ویڈیو میں پولیس احلکار واضح ہے چیف جسس نے کہا پولیس انکواری نہیں کر سکتی تو کیس میجسٹریٹ کی حوالے کر دیں گے متعلقہ حکام سے چودہ دن میں ریپورٹ طلب کسائی کے بیٹے کی انوکھی شادی باراتیوں کو نقضی موبائل اور گھڑیوں کے تحفے ملے ناروال میں دلہا کے بھائیوں اور رشداروں نے نوٹوں کی بارش کر دیں پور اندازی پر باراتیوں کو نقضی موبائل پون اور گھڑیاں دے دی گئیں عائشت کسائی نے باراتیوں پر لاکھوں اٹھا دیا پینڈی میں مستلسل بارش کومی کرکٹ ٹیم کا آج ہونے والا پریکٹس سیشن منصوب کر دیا گیا نیوزلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لئے ٹیم کل سے ٹریننگ کرے گی تینوں ٹی ٹونٹی مانچ بارش سے متاثر ہونے کا امکان کراسی میں پاکستان اور ویسنڈیز کی ویمنز ٹیموں کی پریکٹس پہلا بندے بودھ کو کھیلا جائے گا اپنے کیے پر شرمندہ سابق اوپننگ بیٹر ناصر جمشید نے محفی مانگ لی سوشل میڈیا پر لکھا جو اپنے کریئر کے ساتھ کیا اس پر خود کو کبھی مات نہیں کر پاؤں گا ناصر جمشید نے بیٹی کی ٹریننگ کی ویڈیو بھی پوسٹ کی لکھا اپنا ٹیلنٹ بیٹی کو منتقل کرنے کی کوشش کروں گا سابق اوپنر پر دوہزار سترہ میں سپورٹ فیکشنگ پر دس سال کی پابندی آئیت کی گئی تھی اور سرینگر میں دنیا کا مہنگا ترین انڈا سوا دو لاکھ میں فروغ ہو گیا محفید کی تعمیر کے لیے انتظامیہ نے گھر گھر چندہ محیم شروع کی تو ایک بیوہ خاتون نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ایک انڈا دیا انتظامیہ نے انڈے کو نیلامی کے لیے پیش کر دیا دس روپے سے شروع ہونے والی بولی آخر میں ستر ہزار روپے تک پہنچ ہوئی مجموعی طور پر انڈے کی فروغ سے دو لاکھ چپیس ہزار روپے سے زائد جمع ہوئے مقامی افراد نے سب سے زیادہ بولی لگانے والے تاجر کو کاندھوں پر اٹھا لیا اور اس کے جذبے کو خوبصرہا